جائز اسلام علیکم ولکم بیک ٹو می چینل می یوٹیوب فرنڈز این فیملی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ مزے مزے کا مسالے دار یم یمی مطر کیمہ اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کچھ تین میڈیم سائز کے ٹیماتر اور پیاز میڈیم سائز کے اور کچھ یہ ہری مرچے اور ثابت مرچے اور ادرک اور لیسن جاہیے اس اتنی کانٹیٹی میں آپ کو یہ ادرک اور لیسن کا جو اس طرح سے کلر نظر آ رہا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی چلی فلکس اور دھنیا اور زیرہ میں پیس لیتی ہوں کیونکہ دھنیا اور زیرہ کی جو لا جواب سے خوشبو ہے وہ بہت کھانے کے تیز کو انہینس کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کچھ کیمہ جس کو ہم نے کچھ ہلکا سا بوائل کر لیا تھا تاکہ اس کے جمس مر جائیں چلے جائیں اور یہ میڈیم سائز کے کچھ ٹیماتر ہیں پیاز ہیں اور ادرک اور لیسن اور یہ کچھ ثابت مرچے اور ہری مرچے ہیں جو کہ گرین چلی ہیں کچھ ہم نے باری باری کٹ کر لی ہوئی ہیں اور کچھ ہم نے ایسے ہی رہنے دی ہیں کیونکہ یہ خوبصورتی لاتی ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریسپی بنانے کی تو یہ میڈیم سائز کے کچھ تین سے چار پیاز میں نے کٹ لیے تھے اور ان کو باری کیوں کٹا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ بڑے بڑے پیاز کٹتے ہیں تو وہ ان کو آپ کو مسالہ بلینڈ کرنا پڑتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پیاز کٹنے کا مقصد میرا کیا تھا کہ مجھے مسالہ بلینڈ نہ کرنا پڑے تو یہ جو کھانے کا چمچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے دو میں نے کھانے کے چمچ آئل کے اس پین میں ڈال دی ہیں اور پیاز کو ہم کریں گے اچھے سے براؤن تو یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے پیاز کٹنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں مسالہ بلینڈ نہ کرنا پڑے ہمارے پیاز کچھ اس طرح سے براؤن ہو چکے ہیں مزید تھوڑی سی دیر میں ہم اور براؤن ہونے دیں گے اور جب اچھے سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر جو کہ کچھ اس طرح سے باریک باریک کٹے ہوئے کٹے ہوئے تھے اور ہم نے یہ باریک کٹے ہوئے ٹیمارٹر ڈال دیے اور ادرک اور لیسن بھی ہم ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے مکس ہونے دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے باریک کٹی ہوئی مرچے ڈال دیں گے اور یہ تھوڑا سا یوگرٹ جو کہ سیمپل دہی جو ہوتا ہے وہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اور دہی ڈال کر ہم اچھے سے مسالے کو بھوننے دیں گے اور مکس ہونے دیں گے نیتو گائز ہم اچھے سے اپنے مسالے کو بھوننے گے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یمی سا مسالے کا لکھ آ رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے تو یہ ہے حسب زائی کا نمک حسب زائی کا لال مرچ حسب زائی کا کالے مرچ اور کچھ حل دی تو بس اتنے ہی مسالے ہم نے لینے ہیں اور جو زیرہ اور دھنیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادرک اور لیسن میں میں نے پیس لیا تھا بس ان مسالہ جات کے ساتھ ہم یہ یمی یمی سا مسالے دار اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لانے والا کیمہ مٹر بنا رہے ہیں جو کہ سب کو بہت پسند ہوتا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ میری ریسپی ایزی ٹو کک ہے اور کھوک بننے والی یہ ریسپی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے ایزی ایزی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ایزی ایزی طریقے سے کھانا بناوں جو کہ سب بنا سکیں اور مزے کا اور لا جواب سا ٹیسٹ جی تو گائز یہ کچھ مٹر ہم نے ایک کچھ چھوٹی سی پلیٹ میں لے لیے تھے کچھ مٹر اور ہم نے یہ مٹر ڈال دی ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ دھواں نکلتا دیکھ رہے ہیں اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ کیمہ بھی ایٹ کر دیں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے بھننے دیں گے جب یہ اچھے سے بھن جائے گا تو دیکھ رہے ہیں یہ اچھے سے بھن چکا ہے اور مزید ہم اسے بھونیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر لو میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ کیمہ اور مٹر اچھے سے گل جائیں کیونکہ کیمہ ہمارے پاس بیف کا ہے بھڑے گوشت کا اور تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اچھا طریقے سے پکا ہوگا تو کھانے میں بھی ٹیسٹ آئے گا اور مزے کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اسے اچھے سے ہمیں بھوننا ہے آپ مرچیں دیکھ رہے ہیں اور ہری مرچ کتنی ہی خوبصورت لکھ لارہی ہے اور مٹر اور کیمہ کیا لا جواب لکھ دے رہا ہے تو اس طرح سے ہمیں اسے بھونتے رہنا ہے بھونتے رہنا ہے اور جب یہ اس طرح سے آئل اوپر آجا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھ دیں ایک گلاس کے لگ بھگ جو پانی ہے وہ آپ ڈال کر اچھے سے اسے کور کر دیں گے اور لو میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ اچھے سے گل جائے اور مٹر بھی ہمارے اچھے سے گل جائے تو گائز میں آپ کو اس کا فائنل لکھ ڈائننگ پر دکھاؤں گی اب ہم اسے تھوڑا سا پکنے دیں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل لکھ شیئر کرتی ہوں دیکھ لیں اس طرح سے ہلکا ہلکا سا پانی رہ گیا اب ہم اسے اچھے سے ڈھکن ہٹا کر اچھے سے بھننے دیں گے تاکہ ہمارا جو کیمہ اچھے سے بھن جائے اور مزے مزے کا لکھا ہے تو جی تو گائز ہمارا فائنل لکھ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے با بائی